بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سب سے کامن بہترین وردش واک پیدل چلنا سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلی جو چیز انسان نے سیکھی وہ دو پاؤں پہ چلنا سیکھا تھا اسے اور اس کے بعد پھر وہ ترقی کی اس کا دماغ بہتر ہوا حاصلت بنی سب کچھ سیکھا اسے تو ہیپوکریٹس کہتے ہیں کہ واکنگ واک بندے کے لیے بہترین میڈیسن ہے دوسرا اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے کسی کو کہ فری ہے مفت ہے ہر جگہ ہر وقت جب آپ فارغوں آپ کر سکتے ہیں کوئی مشینری نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے اس لیے یہ بہترین ہے ابھی آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے اس کے لیے کہ جیم نہیں ہے وردش نہیں ہے ٹرینر نہیں ہے فلانی نہیں ہر وقت آپ کر سکتے ہیں کجھا کر سکتے ہیں مفت ہے اور جتنی کریں گے اتنا فائدہ ہے تو یہ اس کے بہترین فائدے ہیں وہ آج میں بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ جب پیدل چلتے ہیں تو ایروبک اور ایروبک ہوتا ہے جب اکسیجن آپ یوز کرتے ہیں بہترینک سائز ہے اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے بلڈ سرکلیشن تیز ہوتی ہے اور جسم کو خوراک بلڈ کے ذریعے ہی جاتی ہے اکسیجن بھی اور خوراک بھی اور واپسی پہ یہ بلڈ جو ویس پروڈکٹ ہے جو ہر سیل نے جو ٹاکسن نکالے ہوئے ہیں وہ واپس لے آتا ہے یہ اس کے فیدے ہیں سب سے بڑا فیدہ یہ ہے وردش کا کہ خون تیز ہوتا ہے سرکلیشن تیز ہوتی ہے اکسیجن آتی ہے زیادہ اکسیجن تیشو ایک ایک سیل تک پہنچتی ہے خوراک بھی اسی کے ذریعے پہنچتی ہے اور واپسی پہ وہاں سے ویسٹ ہر سیل کی ویسٹ ہوتی ہے وہ واپس بھی لے آتی ہے تو اس سے ساری صفائی جسم کی صحت ہو جاتی ہے تو آج کل جو سارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ تین تھاؤزن سٹیپ تس ہزار قدم یہ تک پہنچ چھ سات کلومیٹر بنتا ہے ڈیلی ہر حال میں چلے اس میں ٹوٹل شامل ہے سارے دن میں تو فٹ کا لفظ آتا ہے فریکوینسی انٹینسٹی اور ٹائمیں فریکوینسی پانچ سے چھ دن ہفتے میں کرنی ہے آپ نے انٹینسٹی صبح شام کر لیں تین ٹائم کر لیں سارے دن کرتے رہیں اور ٹائم کم سے کم تیس سے ساٹھ منٹ شروع کریں ایسا ایسا اور زیادہ جتنی کر لیں اتنی فیدے ہیں بڑے بڑے فیدے اس کے بشمار فیدے بیان کی جاتے ہیں لیکن میں بڑے بڑے میٹابولیک ہال میں نے جیسے بتایا تھا کہ سب سے کامل ڈیزائج کا میٹابولیک سنڈروم ہے جس میں شوگر ہے بلڈ پشر ہے کلسٹرال کا بڑھ جانا ہے یہ سب واق سے انسولین لو ہوتی ہے شوگر لو ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے ہارٹ مضبوط ہوتا ہے دل زیادہ بلڈ پمپ کرتا ہے تقدور ہوتا ہے پٹھے سٹرانگ ہوتے ہیں بی پی لو ہو جاتا ہے برین کے جیسے میں نے بتایا تھا کہ برین ڈیرائیو نیوٹر بی فیکٹر آتا ہے وہ یاداش پہتر کرتا ہے الزیمر بیماری کو ختم کرتا ہے برین کی ہیلتھ کے لیے بہت بہترین چیزیں ہڈیوں کے لیے میں نے بتایا تھا اس میں سٹرچ ریسپٹر ہوتے ہیں ہڈیوں پہ پرسر پڑے گا تو ہڈیاں صحت مند ہوتی ہیں اور جائنٹ کے لیے بہت فائدہ ہے جائنٹ میں جو کارٹیج ہوتی ہے اس وہ نیوٹریشن اس کی بلڈ سپائے نہیں ہوتی وہ نیوٹریشن لیتی ہے سنیویل فلوڈ جو جوڑن کے اندر تیل ہوتا ہے وہ جب چلتے ہیں تو وہ موو کرتا ہے تو اس کو ساری نیوٹریشن مل جاتی ہے اور جوڑ صحت مند ہو جاتے ہیں اسی طرح ایمیون سسٹم کے لیے جیسے میں نے بتایا تھا انفریمیشن کم کرتی ہے بہت زیادہ سجن جاتی ہے سیل کو اس کے بہت فائدہ ہوتے ہیں سٹریس انڈارفین ریز ہوتے ہیں انڈارفین پین کلر ہے بیسٹ پین کلر ہے آپ یقین کریں اس سے موڈ بہتر ہوگا آپ کی نیند بہتر آ جائے گی اور درد چھوٹے موٹے ختم ہو جائیں گے مسل کی طاقت آئے گی مسل کی ٹون آئے گی مسل سمارٹ ہوتے ہیں انسلین سنسٹیفٹی بڑھ جاتی ہے جب ہم چلتے ہیں تو مسل انسلین کے بغیر شگر یوز کرتا ہے باڈی بیڈنگ میں بھی ویٹ لفٹنگ میں بھی یہی ہوتا ہے اس لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ویٹ لفٹنگ کریں واگ کریں تاکہ شگر مسل یوز کرے بغیر انسلین کے حزمہ بہت بہتر ہو جاتا ہے اس میں دوسرا فائدہ کبز ختم ہو جاتی ہے یہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ویٹ منٹیننس میں بہت رول ہے یہ دیکھیں آپ جوں جوں ہم ویٹ کرتے ہیں ایسا ایسا اس کا مینہ چھ مینے سال بعد ریزلٹ آتا ہے اس لئے یہ فورا نہیں آپ سمجھ سکتے کہ ایک دم ہو جائے گا آنکھوں کو بہت فرق بڑھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو جو پریشر ہے گلاکومہ کہتے ہیں بیماری ہے جو اس سے اندھا پن ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اچھا کولیسٹرال ایچ ڈی ایل وہ بڑھ جاتا ہے اس سے کیونکہ وہ ایکسائز سے ہی بڑھتا ہے واق سے بھی بہت بڑھتا ہے جیسے بتایا تھا کہ نیند سونے سے پہلے اگر رات کے ٹیم بھی واق کر لیں پندرہ بیس منٹ نیند بہت اچھی آئے گی اور نیند اچھی آئے گی تو یاد رکھنا کہ باڈی کی ساری روپیر اسی سے ہوتی ہے گروت ہارمون آتا ہے اچھا جب آپ سانس لیتے ہیں اکسیجن فیپڑوں میں جاتی ہے اکسیجن سپلائی زیادہ ہوتی ہے فیپڑے صحت مند ہوتے ہیں بلگم نکل جاتی ہے اور یہ پرفیجن بلڈ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور سب سے علاہ کے لانگ لائف ہوتی ہے کوالٹی آف لائف ہوتی ہے آپ زیادہ دیر زندہ رہتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں تو یہ اس کے بینفیٹ ہیں سارے یہ اس کے فیدے ہیں سارے اس لیے یہ زندگی کا حصہ بنائیں ہر حال میں کریں جب موقع ملے کوئی ٹیم نہیں شروع کریں صحیح کا بات داخل اور سب سے امپارٹن اگلے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ لوگ وہ کہتے ہیں کہ غلط واق کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ میرے کندے میں درد ہے کمر میں درد ہے پاؤں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہوتی ہے واق صحیح نہیں کرتے تو میں کوشی کروں گا کہ آپ کو سٹب بسٹب بتاؤں کہ واق کیسے کرنی ہے یہ پوری ایک سائنس ہے اچھا جی اللہ حافظ